بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو تحریک آزازی کے عظیم مجاہد میر جعبہ خان جمالی کی خدمات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں میر صاحب چودہ فروری انیس سو آٹھ کو روجان تحصیل جھٹ پٹ زیلہ سبی پلوچستان میں پیدا ہوئے والد کی وفات کے بعد انہیں انیس سو چھبیس میں جمالی قبیلے کا سردار مقرر کیا گیا انیس سو ستائیس میں سیاست کے میدان میں قدم رکھا ان کے دیگر بلوچ رہنماؤں سے اچھے مراسم تھے خاک سار تحریک سے متاسد ہو کر انہوں نے اس تحریک کے لئے کام شروع کر دیا انیس سو تیس سے لیکن انیس سو سنتیس تک وہ انجمن وطن کے رکن رہے اور انجمن اسلامیہ کی سدارت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے اٹھارہ اکتوبر انیس سو اٹیس کو قائد عظم کے دورہ بلوچستان کے دوران انہوں نے عوامی جلسے کو کامیاب بنانے میں عام کردار ادا کیا میر صاحب نہ صرف بلوچستان بلکہ سندھ میں مسلم ریک کو منظم کرتے رہے انیس سو چھالیس میں بلوچستان شاہی جلگے کو قائل کر کے بلوچستان کو پاکستان میں شامل کرانے میں عام کردار ادا کیا ناظرین میر صاحب کو نریہ پاکستان سے بڑا لگاؤ تھا نریہ پاکستان کی ترویج و اشاعت کے لئے انہوں نے ایک اخبار ہفت روزہ تنظیم چاری کیا اور جیکب آباد سے انہوں نے ایک اخبار صداقت اور کراچی سے نصرت اخبار جاری کیا ون یونٹ کی مخالفت کی وجہ سے پچیس مارچ انیس سو پچپن کو انہیں حالہ جیل پھیج دیا گیا انیس سو اٹھاون کے مارش اللہ کی کھل کر مخالفت کی اور انیس سو چونسٹھ کے ستارتی اندخابات میں محترمہ فاطمہ جنہ کی حمایت کر کے صدر یوب کی تشمنی مول لی لیکن انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں تمام اختلافات بھلا کر پاکستان کے لئے انہوں نے صدر یوب سے ملاقات کی اور اپنے قبیلے کی مکمل حمایت کا یقین دلایا قوم کے اس عظیم رہنما نے اپنی پوری زندگی ملت کی خدمت میں گداری اور عامریت کے خلاف ہمیشہ ثابت قدمی سے دیوار آہن بنے رہے آپ نے سات اپریل انیس سو سٹھ سٹھ کو اس دارے خوانی سے کوچھ کیا ان کی انتقال کے خبر سن کر محترمہ فاطمہ جنہ نے بے ساکتہ کہا میرا دوسرا بھائی بھی آج میرا ساتھ چھوڑ گیا ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں شکریہ پاکستان پائندہ بات